مسجد کے باہر ایک فقیر بیٹھا مانگ رہا تھا نمازی باہر نکلے اور کچھ نے اسے اتنا شرمندہ کیا کہ وہ باغ کر شراب خانے کے دروازے پر بیٹھ گیا جو بھی شرابی نکلتا اسے کچھ نہ کچھ دے کر کہتا کہ ہم تو گناہگار ہیں شاید تیری دعا سے ہی نجات مل جائے اس سے میں نے یہ بات سمجھ لی کہ گناہ کر کے شرمندہ ہونا نیکی کر کے تکبر کرنے سے بہتر ہے سورہ شمس میں اللہ گیارہ قسمیں کھانے کے بعد فرماتا ہے بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس شخص سے ہرگز محبت مت کرو جو اللہ سے محبت نہیں کرتا کیونکہ جو اللہ کو چھوڑ سکتا ہے وہ تمہیں بھی چھوڑ سکتا ہے غربت پر کبھی افسردہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ بھی اللہ کی ایک آسمائش ہے جو غصے کی بات پر غصہ نہ کرے وہ گدا ہے اور جو منانے پر نہ مانے وہ شیطان ہے عالم کے لیے سب سے بڑا عہب یہ ہے کہ وہ اس چیز میں دلچسپی لے جس سے خدا نے منع کیا ہے اور اس چیز سے بیزاری دکھائے جس کا خدا نے حکم دیا ہے زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے مخلوق میں سب سے زیادہ خمدردی کے قابل وہ ہے جو تنگ حالی کے بواجود ہمت سے زندگی بسر کرتا ہے مخلوق میں سب سے زندگی بسر کرتا ہے